بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے شنی کی مہربانیاں اب دور ہوں گی ساری پریشانیاں ایریز کے لیے برج حمل میش راشق کے لیے سات مہینوں تک نہ رکنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے 210 days of non-stop changes کے حوالے سے بات کریں گے اب تمام سکرک ویسے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ پر شیئر کریں اور بیل آکنے سے کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اپریل کے مہینے سے یعنی اپریل سے لے کے اکتوبر تک یہ سات مہینے کا جو سپین ہے اپریل سے لے کے اکتوبر کے مہینے تک سات مہینے 210 دن تک جو شنی ہے شنی کے حوال سے اگر ہم بات کریں تو شنی جو ہے وہ راہو کے نقشتر کو چھوڑ کے جو ہے وہ گرو یعنی جوپیٹر کے نقشتر پر چل نکلائے اور گرو یعنی جوپیٹر یعنی نوازشات دینے والا دولت دینے والا اولاد کا سکھ دینے والا گیان نالج دینے والے پلینٹ کے نقشتر پر چلنا شنی کے لیے بہترین رہے گا راہو کے نقشتر پر چل کے پچھلے کئی سالوں میں بڑے بڑے پرابلمز آپ نے دیکھے جوپ کا بار بار جانا پارٹنر کا دھوکہ دے جانا آپ کے لائف پارٹنر آپ کے لو لائف کے اندر آپ کے پارٹنر کا کسی اور سے شادی کر لینا یا رشتے کا ٹوٹ جانا یا پھر شادی تک وانت پہنچتے پہنچتے روک جانا یا آپ کو taken as granted لینا یا آپ کو taunt کیا جانا بار بار آپ کا times آئے کیا جانا اس طرح کی چیزیں بہت دیکھیوں گی اور گھر کے اندر لڑائی جگڑے husband wife کے relations میں cracks کا پڑنا لڑائی جگڑا ہونا اپنے بزنس پہ کوئی بڑا fraud ہو جانا کاروبار کا مندی کی طرف جانا کاروبار میں نقصان پہ نقصان اٹھانا ارلیا سے بینن ملک جانے کے سارے دوریں cancel ہونا یعنی ویزا immigration کے مسئلے آ جانا documents میں end وقت پہ کوئی نہ کوئی problem آ جانا اگر بینن ملک چلی بھی گئے تو وہاں جا کے job کا نام ملنا residency کے مسئلے ہونا اور دوسرے مسائل بینن ملک پہ پیش آنا online کا کام کر رہے تو اس کا صحیح نہ چلنا یا اس سے نقصان ہونا کوئی بھی job ہے تو job کا بار بار جیسے چلے جانا دشمنوں کا active ہونا جو دشمنوں کا آپ کا بڑے بڑے problems create کرنا bosses سے آپ کی لڑائی جگڑے کروانا یا پیٹ پیچھے سادیشے بننا یہ سب کرتے ہوئے نظر آئے یا پھر دشمنوں کا جو آپ کی demotions کی وجہ بننا یا آپ کی promotions پر delay کروانا salary میں deduction کی وجہ بننا اس طرح کے بڑے معاملات آپ نے دیکھے جب شنی جو ہے وہ راہو کے نقشتر پر چل رہا تھا اور آپ کو بتا ہے راہو جو ہے وہ ایک imaginary planet ہے جو کہ بھرم دیتا ہے بھرم یعنی کہ آپ کے اندر illusions یہ یوں کہلیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ confidence level کا down ہونا یا willpower میں کمی آ جانا آپ کا double minded ہو جانا confusion میں آ جانا جلدی کے فیصلے جلد بازی میں فیصلے لے جانا جسے بڑا نقصان ہو جانا کسے کو دھاڑ دے کے پیسے پسا لینا جسے builder کو دیے تو وہ پیسے نہیں دے رہا یا partner پیسے ریڈیز نہیں کر پا رہا اس طرح پیسے پسا لینا اس طرح کے بڑے واقعات آپ نے ماضی میں دیکھا اور یہ اسی وجہ سے کہ شنی جو ہے وہ راہو کے نقشتر پر تھا اب جب کہ شنی جو ہے یعنی سیٹرن جو ہے وہ آگیا ہے گرو یعنی جوپیٹر کے نقشتر پر تو یہاں بہت کچھ چینج ہوگا یہاں پر سونے پر سواگا ہونے جا رہا ہے یعنی کہ وہ کچھ ملے گا جو ماضی میں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اب پریشانیوں کا جو ٹائٹر ہم نے لکھا ہے کہ پریشان کیوں ہونا جبکہ شنی مہربان ہے تو واقعے میں شنی مہربان رہے گا اور پریشانیوں سے دور ہوتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے آپ کی پریشانی یہ کہ کر کے ختم ہوتے ہوئے تمام ایریز کی نظر آئیں گی اب یاد رکھے گا اپریل اپریل کے مہینے سے جو ابھی چل رہا ہے اپریل کے مہینے سے لکھے اکتوبر کے مہینے تک شنی کے سیٹرن کے تمام طرف فائدے ایریز کو ملیں گے لیکن جوپیٹر کے نقش طرح سے چکے چل رہا ہے جوپیٹر کے فائدے بھی اس کو ملیں گے یعنی گروہ کے جوپیٹر کے اور شنی یعنی سیٹرن کے دونوں کے بھرپور فائدے ان کو پورے انسانت مہینوں یعنی دو سو دس دن تک مسلسل ملتے ہوئے نظر آئیں گے اب ہم بات کریں گے ہمارے کون کون سے کام بنے گی یا کون کون سے چیزوں میں آسانیہ پیدا ہوں گی کون کون سے مشکلات حل ہوتے ہوئے یا مشکلات ٹل ہوتے ٹلتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی اس دوران میں اگر ہم ایریز کے حوال سے بات کریں تو ایریز برج حمل میش راشی کے اگیارویں گھر یعنی الیونت ہاؤس کے اندر شنی کا یہ گوچر ہوا ہے اور شنی سیٹرن کا یہاں الیونت ہاؤس میں آنا الیونت ہاؤس آپ کے ہائیست انکم کا گھر ہے آپ کے ڈیلی ویجز ڈیلی انکم اور آپ کی خواہشات کے پورا کرنے والا گھر جہاں آپ کے مینیفیسٹیشن سچ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے خواہشات پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے ماضی کے ادھار جو بھی ماضی کے اندر جو بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ پورا نہ کر پائے اس کو پورا کرتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے اگر ہم فائدہ کے گھر کے حوال سے بات کریں تو فائدہ کے گھر کے حوال سے اس سے بہترین ٹرانزیشن نہیں ہو سکتا یہ ٹرانزیٹ سونے پہ سواکا ہوگا تمام کے تمام ایریس کے لیے اپریل کے مہینے سے گرو اور جیسے ہم نے کہا شنی شنی اور گرو یعنی کہ سیٹرن اور جوپیٹر دونوں کا پھل دونوں کا فائدہ ملنا آپ تمام ایریس کو سٹارٹ ہو جائے گا شنی کہ آپ کے انکم کے گھر میں بیٹھنا آپ کے انکم میں بہت زیادہ اضافہ ہونا آپ کو پیسہ بھرپورانا یعنی چاروں طرف سے پیسہ آتے ہوئے آپ کے سورسز آف انگم کا بڑھنا آپ کا سورسز آف انگم کا ملٹیپلائی ہونا پرائز بانڈ کے انعامی رقم کا لگنا لوٹری کے انعامی رقم کا لگنا یا پھر یوں کہلیں کہ پرائز بانڈ لوٹری شیئر کرپٹو گولڈ سے بھرپور فائدہ اٹھانا یہ ممکن بنتا ہوا ہیریس کے لیے نظر آئے گا اپنے خوابوں کی تکمیل اپنے خواہشات کی تکمیل دیکھیں گے کیونکہ گیاروان گھر اسی چیز کا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کا تکمیل ہونا ہی ہونا ہے جو بھی خواہشات کرو گے جو بھی آپ کے ڈیزائرز ہوں گے اس کو پورا ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے اب یاد رکھیں کہ برس پہ دے جوپیٹر آپ کا رولنگ لارڈ ہے نائن تھا آپ کی قسمت کا آپ کی ڈیسٹینی کا آپ کی ریلیجیس ہونے کا جہاں رولنگ لارڈ ہونا مینز کیا ریلیجیس بھی رہو گے قسمت کا بھی پوری طرح آپ کا ساتھ دینا آپ کا سپورٹ کرنا نیکس لیول پہ لے کے جائے گا اور ہر وہ چیز جو سوچو گے اس کا پورا ہونا محنت کر کے اپنے گولز کو اچیو کر پانا یہ سب ممکن ہوگا ہر چیز میں کامیابی ملتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اب یاد رکھیں گا شنی کا یعنی کہ سیٹرن کا گرو یعنی جوپیٹر کے نقشتر پہ چلنا اور گرو جو کہ جوپیٹر ہیں اور یہ نائن تھ ہاؤس کے رولنگ لارڈ ہے تو قسمت کا بھرپور ساتھ ملنا یہ آپ کے لئے ممکن ہو پائے گا اور قسمت اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر شنی کی بھی نوازشات میں بہتری نظافہ ہونا اور شنی سیٹرن کا وہ کچھ کر پانا آپ کے لئے جو ماضی میں نہیں کر پایا اس طرح سے ہوتا ہوا دیکھیں گے اور بڑے زیادہ بینیفٹ اور فائدے اٹھاتے ہوئے آپ لوگ شنی اور سیٹرن سیٹرن کے علاوہ جوپیٹر کی وجہ سے بھی دیکھو گے آپ کی فیملی کا بھرپور سپورٹ آپ کو ملنا آپ کے ہزبنڈ وائف کا آپ کو مدد کرنا ان کا مورالی اور فائننشلی آپ کو سپورٹ کرنا آپ کے گھر کے بڑے بھائی ہیں والد ہیں ان کا سپورٹ کرنا آپ کی والدہ کا سونے کے زیورت کیش وغیرہ دینا کسی بھی طرح سے آپ کو مورالی یا فائننشلی آپ کے فیملی کا سپورٹ اور آپ کے پارٹنر کا سپورٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا آپ کے کلائنٹس جو آپ سے ناراض ہیں ان کا واپس آنا یا نئے کلائنٹس کا بننا یا آپ کا مینگنیٹک اٹریکشن کا پیدا ہونا کہ آپ کے اندر اتنی مینگنیٹک اٹریکشن پیدا ہوگی لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے نئے کلائنٹس بنانا یا پھر اگر آپ سیلس پرچیس کا کام کرتے ہیں وہاں پہ کامیابی ملنا یا کوئی بھی قسم کا بزنس کاروبار یا جوب کرتے ہیں وہاں پہ کامیابی ملنا ہر لحاظ سے آپ کی مینگنیٹک اٹریکشن تو بڑے گی لیکن آپ پہ ویل پاور آپ پہ کارفیڈنس لیول کا بڑھنا اور آپ کی اقلانی طاقتوں میں اضاف ہونا یہ نیکس لیول پہ لے کے جائے گا اور اسی کے وجہ سے بہت زیادہ کامیابی ملتے ہوئی اس کو نظر آئے گی یہاں پہ سب سے بڑی خوشکبری آپ کے لیے کہ آپ کے باروے گھر آپ کے ٹوائف گھر کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ بھی برسپتی یعنی جوپیٹر ہے یعنی جوپیٹر کا باروے گھر کو بھی کنٹرول کرنا آپ کے بیرنمل کے دورے بنانا بیرنمل جا کے جوب یا کاروبار کر پانا وہاں جا کے اچھی پوسٹ پہ جوب کرنا اچھا پیسہ بنا پانا یا تعلیم بھی حاصل کرنا چاہے تو بیرنمل جا کے اچھی تعلیم حاصل کر پانا اور خرچوں میں کچھ حد تک کنٹرول کرنا خرچے ضرور بڑھیں گے لیکن کنٹرول تھوڑا بہت یہاں پہ کرنا پڑے گا لگجریس آئیٹم الیکٹرونک گیجٹ وغیرہ میں گاڑی یا گھر کے رینوویشنز وغیرے اچھا خرچہ کرتے ہوئے دواؤں پہ اچھا خرچہ کرتے ہوئے نظر آوگے لیکن اپنے انکم بڑھا ہوگے جیسے بیرنمل کا آپ کا دورہ بننا اور وہاں جا کے جوب کاروبار کرنا یہاں سے بھی اچھی دولت پیسہ سمیٹھتے ہوئے آپ تمام ایریز نظر آوگے اور اخراجات میں کمی ہونے کے چانسز بڑھیں گے یعنی ہسپیٹلائیزیشن کے کوئی کیسز بہیں کوئی ہسپیٹل میں چیک اپس کے خرچے ڈاکٹروں کے خرچے دواؤں کے خرچوں ساتھ پریشان ہے تو اس میں کمی آئے گی یا وہ رکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یعنی بلا وجہ کے خرچے رکیں گے بھی بڑھیں گے تو سہی لیکن رکیں گے بھی تو یہاں تھوڑا سا فل سٹاپ بھی آئے گا آپ کے خرچوں کے اوپر آپ کا چونکہ نائنٹھ آس ایکٹیویٹیٹ ہے تو نوہ گھر آپ کی قسمت کا گھر تو ساتھ دے گی لیکن ساتھ میں ریلیجیس ہونا مذہب کی طرف گامزن ہونا مذہب کی طرف رجحان ہونا میڈیٹیشن کرنا ریگلر پریٹس کرنا فلاہی کام کرنا یہ بھی نیکس لیول پہ تمام ایریز کو لے کے جائے گی سب سے بڑی خوشکبری آپ کے لئے اس فقت ہوگی جب برس پتی یعنی جوپیٹر ایک گھر آگے چلا جائے گا فرسٹ مہی کے بعد یعنی فرسٹ مہی کے بعد اس کا ٹرانزٹ ہوگا ابھی تک کی تاریخ میں یہ میش راش یعنی ایریز کے اندر موجود ہے تو یاد رکھیے گا فرسٹ مہی سے یہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلے جائیں گے اور ایک سال تک اسی گھر کے اندر رہیں گے یعنی جوپیٹر کی ہم بات کر رہے ہیں یاد رکھی گا مہی کا مہینہ جیسے سٹارٹ ہوگا جیسے ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکے آپ کے لئے چوکے چھکے لگنا سٹارٹ ہوں گے یعنی کہ قسمت کا بھرپور ساتھ دینا پیسہ بھرپور آنا پیسے کا بھرپور فلو آنا پیسہ جھوڑ پانا انویسٹ کر پانا بینل مل سے اچھی خبریں آنا جوب سے کاروبار سے اچھی خبریں آنا اولاد کی خبریں سننا ہر لحاظ سے آپ کے لئے خوش خبریوں کا دور شروع ہو جائے گا ایریس کے لئے فرسٹ مہی سے آن ورڈز آپ کو جوپیٹر کی مہربانیاں اور شنی کی مہربانیاں دونوں کی وجہ سے بھرپور فائدہ ہونے والا ہے یعنی سیٹر اور جوپیٹر دونوں کی نوازشات آپ پر بنی رہیں گی اور بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ تمام ایریس نظر آگے اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ کے لاب بھاؤ یعنی آپ کے فائدے کے گھر میں شنی کا بیٹھنا اور آپ کے دھن بھاؤ آپ کے پیسے کے گھر کے اندر گرو یعنی جوپیٹر کا بیٹھنا یہ بھرپور فائدہ آپ کو دیتا ہوا نظر آگے سیکنڈ نوازش آپ کے دھن دولت آپ کے پیسے بینک بیلنس آپ کے ہر قسم کے عیش اور آرام کا گھر مانا جاتا ہے ان شورڈ اگر میں یہ کہوں کہ فائدہ اور دولت اگر آپ دونوں کو مل جائے یعنی فائدہ اور دولت اگر ایریس کو مل جائے تو ان کے لئے بچا کیا ان کے لئے کچھ نہیں بچا وہ ہر آسائش خاریت پائیں گے پیسہ بھی ہے فائدے ہی فائدے ہیں ہر چیز میں فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی یاد رکھیں کہ مئی سے آن وارڈ آپ کا پیسہ ملٹیپلائی کرنے کا ٹائم ہوگا پیسہ ٹھہرے کا بھی اور ملٹیپلائی ڈبل ٹریپل بھی ہوگا پیسہ بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور یہ ہر کوئی چاہتا ہے اور پیسہ جب ڈبل ٹریپل ہوتا ہے تو ٹینشن ڈپریشن ڈیکزائیٹی چلی جاتی پھر آپ کو ٹینشن نہیں رہتی آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں لاکھ روپے خرچ کئے تو بینک میں دس لاکھ تیار بیٹھے ہیں بڑھ کے ملنے کے لئے تو یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو یاد رکھے گا سیکنڈ ہاؤس میں دھن دولت بینک بیلنس تو بڑھے گا ہی بڑھے گا لیکن ساتھ میں چونکہ سیکنڈ ہاؤس فیملی کا بھی ہوتا ہے تو فیملی افریٹس کا اچھا ہونا آپ کے ریلیشنز اپنے ماں باپ کے ساتھ بین بائیوں کے ساتھ ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز ہر ایک اندر ایک خوشحالی کا دور دورہ دیکھنا خوشی کا دور دورہ دیکھنا اوکیزنز کا دور دورہ دیکھنا تو بہتری ان وقت اپنے فیملی میں بھی آپ کو نظر آئے گا اس دوران میں آپ کی شادی کے یوگ یا آپ کے فیملی میمبرز میں کسی کے شادی کے یوگ بھی بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اب یاد رکھے گا سیکنڈ ہاؤس چونکہ آپ کی زبان آپ کی کمیونیکیشن کا بھی گھر ہوتا ہے تو یہاں آپ کی کمیونیکیشن سکیلز کا بڑھنا آپ کی کمیونیکیشن میں بہتری آنا یعنی وہ کسی کو ہرٹ نہیں کروگے غصہ کم سے کم آئے گا کنٹرولیبل ہوگا ساری چیزیں شروع میں ڈسکس کر چونکہ ہر قسم کی پریشانی ٹینشن ڈپریشن انگزائیٹی تھی لیکن اب یہ معاملات بلکل ڈیفرنٹ ہوں گے اب چونکہ نقشتر بھی چینج ہوئے تو اب بہت بڑا پھل ملنا ہے بہتری پھل ملنا فائدے ملنا جیسے ہم نے ابھی بات کی فائدے کا گھر آپ کی دولت کا گھر ایکٹیویٹڈ ہے ان دونوں طرف سے فائدہ بھی ملے گا دولت بھی بڑھے گی تو ہر طرح کی خوشحالی آپ کی زندگی میں آئے گی یاد رکھیں کہ آپ کا انکم کے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کے الیونت ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کے ڈیلی انکم ڈیلی ویجز ہائیس پروفیٹ میں اضافہ ہونا آپ کی دھن دولت بینک بیلنس میں اضافہ ہونا سکھ میں اضافہ ہونا ہر طرح کی ٹینشن ڈپریشن سے باہر ہوگے اور ایک خوشحال ماحول خوشحال سکیار پیوچر کی طرف آپ جاؤگے اور آپ کو ماضی کے ٹینشن نہیں رہنگے جب راہو کے نقشطر میں جو آپ کو ٹینشن تھی وہ اب گروہ کے نقشطر میں آپ کو ٹینشن نہیں رہنگے آپ بہت خوشحال زندگی گزار ہوگے یعنی ان شارڈ کر بولیں کریئر میں اچھی خوشکبریں سننا کریئر میں پروموشنز کے یوگ بننا جوب کے اندر ترقی کا یوگ بننا اور ساتھ ہی ساتھ اچھی سیلڈی الانسز کا اضافہ ہونا بونسز کا ملنا کاروبار کا اچھا چلنا انویسٹرز کا ملنا کاروبار میں اچھا وقت دیکھنا اچھا پیسہ کمانا یہ سب ممکن رہے گا سورسیس و انگم کا ملٹیپلائی ہونا ار لحاظ سے پیسہ چاروں طرف سے آئے گا چپر پڑ پیسہ جو آتا ہے نا ویسا آنے کے چانسے سے آئندہ سانت مہینوں میں یاد رکھے گا اپریل سے لے کے اکتوبر تک بھرپور پیسے کی بارش ہونے کے چانسے بہت بڑھ جائیں گے پس آپ کو اپنا ہارڈ ورک کو مینٹین رکھنا ہے جتنا سخت محنت کرو گے جتنا مذہب سے قریب رہو گے جتنا میڈیٹیشن کرو گے ریگلر پریٹس کرو گے فلاہی کام کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ ایریز کامیاب ہوتے بھی نظر ہوگے دین اور دنیا میں بیلنس بنا کے چلنا یہی آپ کی کامیابی کی کنجی رہے گی تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئی ہوگی اسی ٹاپک پہ تمام ویڈیوز بنیں گی باقی زورڈکس کی بھی تو سامنے جو لنک آرہا اس پہ کلک کر کے باقی کے زورڈکس آئن بھی اپنے ویڈیو دیکھ پائیں گے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ